تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں عرض یہ کر رہا تھا آج ہم ذہنی گلامی کا شکا ذہنی گلامی کا مطلب کہ کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہوں اس سے وہ لیں گے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے نہیں بس لے لیا حالانکہ ہمیں کسی اور کو نہیں دیکھنا جیسے آپ دیکھئے آج ہمارے نوجوانوں میں جو شراب کی اور نشے کی جو لط ہے آپ اس کو وجہ اس کی سب سے بڑی وجہ کوئی کچھ بھی سمجھے میں فلموں کو سمجھتا ہوں سریلوں کو سمجھتا ہوں کیوں کیونکہ فلموں میں دیکھا سریلوں میں دیکھا کہ کوئی محبت میں ناکام ہوا ٹینشن میں ہوا نشا کرنے لگا تو یہ بھی نکل کرتے نشا کرتے اور اس میں تباہ ہو جاتے اللہ کے بندوں یہ سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ اس کی تین گھنٹے کی فلم میں وہ پیدا بھی ہوتا اس کی پوری زندگی ختم ہو جاتے ہماری زندگی تین گھنٹے نہیں ہے ہمیں تو پوری زندگی مکمل کرنا ہے ہم تین گھنٹے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے اگر ہم بھی تین گھنٹے کے لیے پیدا ہوئے ہوتے تو جو چاہتے کر لیتے لیکن وہ تین گھنٹے کی فلا میں وہ ناٹک ہے وہ ناٹک ہے وہ کھیل ہے وہ تماشا ہے تماشا کرنے والوں کو بھی کوئی اپنا ایڈیل بناتا ہے تماشائیوں کو بھی کوئی اپنا ایڈیل بناتا ہے کتنی نادانی ہے مسلمانوں ایڈیل ہی اگر کسی کو بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ذات کو فرمایا ایڈیل بنانے کے لئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسْنَا کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے کوئی اور انسان کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کو ایڈیل بنانا استاد کو ایڈیل بنانا پیر کو ایڈیل بنانا امام کو ایڈیل بنانا نہ کیونکہ اسلام جانتا ہے اللہ کے علموں میں یہ بات ہے امام دس باتیں اچھی کرے گا ہو سکتا ہے گلتی اس سے ہو جائے ممکن پوسیبل ہے استاد دس باتیں اچھی کرے گا ایک بات اس سے غلط ہو جائے اگر وہ ایڈیل بن گیا تو نو باتیں آدمی صحیح کرے گا دسویں بات میں جیسے اس نے گلتی کیا اس نے وہ بھی گلتی کرے گا ایڈیل وہ ہو جو کبھی گلتی کر ہی نہ سکے ایڈیل وہ ہو جو کبھی غلطی کر ہی نہ سکے بلکہ غلطی اس کے قریب سے کبھی گزر نہ سکے جو صرف معصوم نہ ہو بلکہ سید المعصومین ہو اس کے مسکرانے کا انداز بھی منفرد ہو اس کے رونے کا انداز بھی منفرد ہو آپ کو میں پوچھتا ہوں توجہ کرنا اگر آدمی ہستا ہے تو بھی لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں دیکھو کیسے ہس رہا ہے کچھ لوگ کی نقل اتاری جاتے ہیں کیسے کیونکہ وہ ہستا ہے تو عجیب کچھ لوگ ہستے تو عجیب ہستے کچھ روتے تو ان کی مزاق بنتی ہے اور ان کیسے رو رہے مگر پربان جائے حضور کا ہسنا بھی دیکھیں اور حضور کا رونا بھی دیکھیں لکھا ہوا ایک کہاں کیسے ہسے کتنا ہسے کب ہسے آپ کو حیرت ہوگی سعابہ کہتے ہیں پوری عمر میں کبھی تیکہاں لگانے کی آواز ہم نے سنی ہی نہیں جب بہت خوشی کا موقع ہوتا تھا تو مسکران دیتے تھے آگے کے دھانت نظر آتے تھے اور اس سے روشنی نکلنے لگتے ہیں اور بہت زیادہ ہسنے کا خوشی کا موقع ہوتا تو اتنا مسکراتے ہیں کہ دارے نظر آنے لگتی ہیں کبھی ہسنے میں آواز ہی نہیں اور جب روئے تو رونا بھی ایسا بے مثال کہ رونے میں بھی کبھی لوگوں نے آواز نہیں سن جب آنسوں نکلتے تھے ایک ہم خاموشی سے موتیوں کی طرح جھڑتے چلے جاتے تھے اور داری پر آتے تھے اور دامن کو تر کر کے گزر جاتے تھے آپ اندازہ کریں کہ جس کا رونا اور ہسنا بھی اتنا بے مثال ہو ایسے ہسنے کو ایڈیل بنانے کی وجہ ہم تماشائیوں کو ایڈیل بنا رہے ہیں بہت بڑا عالمی ہیں اپنی زندگی زائل کر رہے ہیں بغیر منصوبے کے زندگی یہی ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہیں